ہیلو ویورز میں ہوں فخر سبزہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے نریندہ مودی جی کے حوالے سے آپ نے میری ایک ویڈیو دیکھی تھی اپریل کے لاس ٹریٹ میں نریندہ مودی جی دورے پر موجود ہے فرانس ڈینمارک کا وہ دورہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں جرمنی کا لیکن اس دورے کی اہمیت اس کے اوپر پہلے بھی بات ہو چکی ہے لیکن اس وقت ایک خبر سرکولیٹ ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یا ہو رہا ہے کہ کیا انڈیا مغربی ممالک کو خوش کرنے کی پالیسی سے پیچھے ہٹ رہا ہے پہلے بھی انہوں نے میرے خیال میں سٹوری ہے شکیل اختر صاحب کی نیو ڈیری سے پہلے بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بیلنس رکھتے رہے ہیں اس حوالے سے اس میں کوئی میرے خیال میں ڈاؤٹ والی کوئی بات نہیں ہے لیکن اس وقت سچویشن کچھ اور چینج ہوئی ہے یعنی رشیہ اور یوکرائن وار کے بعد مغرب ایک طرف کڑا ہے رشیہ دوسرے طرف کڑا ہے اور رشیہ کے ساتھ کچھ کنٹریز ہیں اس میں اندوستان بھی ان کا بڑا درینہ دوست ہے رہا ہے اسٹری ہے اس کے بہت بڑی اس کے پیچھے اور میں یہ نہیں کہوں گا انہوں نے ڈائریکٹی کوئی پوزیشن تو نہیں لی لیکن انہوں نے اس چیز کو کنڈیم بھی نہیں کیا پاکستان نے بھی یہ پوزیشن لی غالباً بنگلہ دیش کی بھی یا یہ چائنا ہے اور شاید کچھ دو چار ممالک اور ہیں جو اس چیز پہ کڑے ہیں کہ وہ مطلب اگر اچھا نہیں کہہ رہے تو بڑا بھی نہیں کہہ رہے لیکن اس وقت نریندرہ موڈی جی کا جو دورہ ہے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے وہ کیونکہ یکرائن میں جنگ کی وجہ سے اور اس وقت جو یورپ کے ممالک ہیں مغربی ممالک ہیں تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہندوستان کو اس بات پہ راضی کیا جائے کہ وہ ایک پوزیشن لے وہ یہ نہ کہیں کہ نہیں ہم ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں بلکہ وہ ریشیا کی مخالفت کرے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے دو مہینے سے اوپر ہوا ہے لیکن لگتا ایسے ہیں کہ ہندوستان نے ابھی ہم نے ریزانیا جو ڈائیلوگز چال رہے تھے وہاں پر بھی ڈکٹر شنکر صاحب ایس جے شنکر صاحب کی باتیں ہم نے سنی تو انہوں نے وہاں پہ بھی باتیں کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یار بہت ہو گیا ہے آہ مطلب انہوں نے کہا کہ آہ جے شنکر صاحب نے ڈلی میں ایک مذاکرہ میں سے لیتے ہوئے کہا تاکہ انڈیا کو اب مغربی ملکوں کو خوش کرنے والی پالیسی سے نکلنے کی ضرورت ہے ہمیں ایسی پالیسی پر عمل کرنا چاہیے جس سے یہ معلوم ہو کہ ہم کیا ہیں اس میں ہماری سوچ کی اقاسی ہونی چاہیے بڑی اہم بات ہے علانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے بھی ان کی اس حوالے سے ڈبلومیسی کے حوالے سے اس جے شنکر صاحب سے پہلے بھی میں نے کہا ہوں بڑی کلیریٹی تھی لیکن لگتا یہ ہے کہ اب شنکر صاحب جو ہیں ڈاکٹر شنکر صاحب اس جے شنکر صاحب وہ چاہتے ہیں کہ مزید یہ کلیریٹی آ جائے اور مطلب یہ بڑی بات ہے کہ بھئی اگر ہم پہلے کرتے بھی تھے چلو توڑا بہت ان کی شاید مان لی ہوگی لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں یا وہ چاہ رہے ہیں یا پھر وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ یار اب جو ہے اب بہت زیادہ ہم بس ٹھیک ہے ہم اگر کوئی چیز صحیح لگے گی تو ہم کہہ دیں گے اوکے نہیں لگے گی تو ہمیں کوئی کسی کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اسے فرانس ناراض ہوگا جرمنی ناراض ہوگا ڈینمارک ناراض ہوگا یونائٹڈ کینگنم ناراض ہوگا یا کوئی اور یورپی ملک ناراض ہو جائے گا جو توڑے مطلب یورپ میں بڑے ممالک کنے جاتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ ایک پالیسی شیفٹ ہے لیکن کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یہ تینوں ممالک جہاں جہاں پہ بھی مطلب نارندہ موڈی صاحب نے جانا ہے تو وہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو راضی کیا جائے میرے خیال میں پریشر تو نہیں چل رہا کچھ توڑی بہت کوشش کی گئی اور میرے خیال یورپی ممالک کی طرف سے تو خیال نہیں مجھے پریشر نظر آیا لیکن امریکہ نے کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے تو انہوں نے اپنے طریقے سے حالانکہ انتونی بلینکن کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا غالباً ایک دو دن پہلے واشنگٹن پوسٹ میں یا نیویر ٹائمز میں سٹوری آئی تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم اس بات سے خوش نہیں ہیں ہم پابندیاں نہیں لگا رہے ہندوستان کے اوپر لیکن ہم اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ وہ ابھی تک رشیہ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں یا وہ خرید تھیل وغیرہ خرید رہے ہیں یا پھر ویپن اور یہ چیزیں خرید رہے ہیں تو یہ انتونی بلینکن صاحب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے تو اس طرح کی چیزیں مطلب انڈ ڈائریکٹی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید لیکن مجھے ذاتی طور پہ جو ابھی تک میں کچھ عرصے سے میں نے سٹڈی کیا مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان آیا ہوگا میں یہ نہیں کہتا دنیا کے بڑے بڑے ممالک پہ پریشرز آتے ہیں لیکن پریشر کے ساتھ کیلہ کیسے جاتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ایک چیز اور بھی یہاں پہ منشن ہے اور وہ ہے انتونی بلینکن نے کہا تھا کہ انڈیا میں حقوق انسانی کی صورتحال پر امریکہ نظر رکھے ہوئے ہیں انڈیا کے وزرخارج نے ایک پریس کانفرنس میں نامنگاروں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا جس طرح امریکہ انڈیا میں حقوق انسانی کی صورتحال کے بارے میں اپنی رائے رکھتا ہے اس طرح انڈیا بھی حقوق انسانی کی خلاف ورجوں کے بارے میں اپنی رائے رکھتا ہے مطلب بڑی زبردست بات ہے اور میں یہ کہوں گا ہوتی ہوں گی میرے ملک میں بھی یہ چیزیں ہیں انفورچنٹلی نہیں ہونی چاہیے انسان سب انسان ہیں اور سب کی امپورٹنس ہے اور ہونی بھی چاہیے لیکن یہ والی بات صرف ان کنٹریز پہ کیا اپلائی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ بات کیونکہ ٹو پلس ٹو میں یہ والی بات کہی گئی تھی اور یہ یہ شنکر صاحب نے اس وقت بھی اس کا جواب دیا تھا لیکن بعد میں اپنے میں پاکستان کہہ رہا ہوں ہندوستان آ کر نیو ڈیلی میں پھر ایک دفعہ پھر سے ان کو جواب دیا کہ بھائی یہ والی کہانیاں آپ کی پرانی ہو گئی ہے اور آپ کو یاد ہوگا سمید فیر صاحب میرے ساتھ موجود تھے وہ اس نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کو جب کوئی اور چیز نظر نہیں آتی تو کہتے ہیں چلو یہ والی چابی تھوڑی سی جو ہے نا یہاں سے سکروز ڈائیٹ کرنے کی کوشش کی جائے ہوتے ہوں گے میں یہ نہیں کہتا پاکستان کے اوپر کافی اس کا پریشر آتا ہے لیکن اس کی پوزیشن فارق ہے پاکستان کے اوپر اس لیے پریشر آتا ہے کہ پاکستان موسٹلی پاکستان کی اکانومی جڑی ہوئی ہے ان چیزوں سے کہ ہم ادار کا پیسہ لیتے ہیں آئی ایم ایف سے ادھر ادھر سے ڈونر سے اور اس کے اوپر اپنے اکانومی کا جو پیہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو چلاتے ہیں لیکن ہندوستان کا یہ پرابلم نہیں ہے ہندوستان آئی ایم ایف سے پیسے لے کر یا کسی اور کنٹری سے پیسے لے کر اپنا اکانومی کا پیہ رن نہیں کرتا وہ کاروبار کرتا ہے دنیا کے ساتھ اور اس کو دیکھتا ہے کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے دوسرے ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس حساب سے پھر وہ اپنے کاروباری تعلقات کو وہ آگے بڑھاتا ہے یا جو سٹریٹیجک تعلقات ہوتے ہیں آہ اس کو وہ آگے بڑھاتا ہے کہ یار آیا مجھے اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور پھر اس حساب سے اس کو وہ بیلنس کرتا ہے تو آہ امریکہ نے کوشش کی آہ تو اگر امریکہ کی نہیں چلی تو میرا نئی خیال کہ یورپی ممالک جو ہے وہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ آہ انفلوینس کر سکے اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر امریکہ کی نہیں سنی گئی تو پھر یورپ تو امریکہ کے آگے جا کے مطلب سنتا ہے اس کے باتوں پہ چلتا ہے یا اشاروں پہ ہم کہہ سکتے ہیں چلتا ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آہ مطلب یہاں پہ انفلوینس کرے پھر آہ جو ٹرم کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی جو 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 بائیڈن کے ساتھ ابھی ریسنٹلی آہ ورچول میٹنگ ہوئی نریندرہ موڈی جی کی یا پھر ٹو پلس ٹو میں جے موجود تھے ان کی وہ چیزیں آہ بہت اہمیت رکھتی ہیں وہاں پہ اگر یہ چیز نہیں ہو سکی تو میرا نہیں خیال کہ اب یہاں پر یورپ کے اندر ہوگی لیکن وہ لوگ اپنی کوشش وہ پوری ٹرائم آر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے رشیہ کو مکمل طور پہ دنیا سے کڑف کڑف کیا جائے لیکن ابھی تک ان کی یہ کوشش پوری طرح کامیاب نہیں ہے ابھی بھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ رشیہ ایک بہترین پوزیشن پہ اس وقت بھی کڑا ہے آہ کانے پینے کا ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے تیل اور گیس ان کے پاس اپنا ہے ٹیکنالوجیز ان کی کافی اچھی ہے ان کے پاس اسلحہ وہ اپنا بناتے ہیں تو موسٹلی آہ ان کی جو دنیا کی ڈیپنڈنسی ان پر ہے ان کی ڈیپنڈنسی شاید دنیا پر اس طرح کی نہیں ہے ہندوستان ان سے تیل لے رہا ہے آہ بڑا ملک ہے چائنہ ان سے تیل لے رہا ایک بڑا ملک ہے میں نے خیال دنیا میں سب سے زیادہ یہ یوز کرتے ہیں کروڈ آئیل اور اس طرح کی چیزیں تو یقینا ان کو شاید اس طرح کا اثر نہیں ہوا ہوگا میں یہ نہیں کہتا جو رو پا چوٹا ملپا اطاقت نہیں ہے مطلب تیس ترٹی ای فورٹی کانٹریز ہیں ترٹی فائف کانٹریز ہیں اور اچھی اکانومیز ہیں آہ رشیہ کی چیزیں وہ یوز کرتے ہیں تو رشیہ کے لئے بھی ایک اچھی مارکٹ ہے but the thing is کہ ابھی تک ایسا نہیں لگا کہ کچھ مطلب ان کو اتنا وہ ڈاؤن ہوئے ہوں اور روبلز میں انہوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا ہندوستان نے بھی ان کے ساتھ اگری کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے تو یہ والی چیز فیلال ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کوششی سی لے کر رہے ہیں کہ چائنہ تو مطلب لازمی سی بات ہے امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات برے خراب کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپس میں بیان بازی اور یہ چیزیں ینگ منگ تو نہیں ہوئی لیکن چلتی رہتی ہیں اپنی پروکسیز دونوں کلتے ہیں لیکن ہندوستان کے ساتھ کیونکہ رشیا کے امریکہ کے اور چائنہ کے تینوں کے تعلقات ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہندوستان ہمارے ساتھ کڑا ہو جاتا ہے تو اس سے پھر جو چائنہ کی پوزیشن ہے وہ ویک ہو جائے گی اور رشیا ویک ہو جائے گا اس لیے انہوں نے کافی کوشش کی ہوئی ہے پاکستان کے اوپر بھی پریشر ڈالا لیکن پاکستان کا تو میں نے نہیں خیال کہ اتنا کوئی زیادہ وہ ہے رشیا کے ساتھ لین لین یا کوئی کاروبار اتنا نہیں ہے چاہید ابھی کوشش کر رہا تھا پاکستان یا کر رہا ہے کہ یہ تعلقات بہتر ہو جائیں اور مطلب ٹریڈ وغیرہ بزنس اور اس طرح کی کوئی انویسمنٹ میں انویسمنٹ گیس پائپ لائن ہوں یہ ساری چیزیں پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اگر ہو جاتی ہے تو پاکستان کیونکہ ضرورت ہے تو پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا تو یقین پاکستان یورپ سے بھی نہیں کر سکتا پنگا نہیں لے سکتا سینی بھی بات ہے اس وقت پوزیشن نہیں ہے کہ وہ پنگے لے تو کوشش کرے گا کہ یار یورپ کو بھی ناراض نہ کرے اور رشیا کو بھی نہ کرے کیونکہ رشیا کے ساتھ بھی ضرورت ہے وقت کی اور یورپی یونین بھی ہمارا کاروبار سپیشلیٹک سٹائل تو ایکانومی کا جو ایک تھوڑا بہت پیہ چل رہا ہے تو وہ اس چیز کی اس سیکٹر کی وجہ سے چل رہا ہے تو ہم تو نہیں ہیں اور میرا نہیں جاہل کہ اندوستان بھی کوئی جا کے ان کے ساتھ کوئی جگڑا شروع کر لے گا یا کچھ اور کر لے گا لیکن وہ ان کی کوشش اپنی جگہ پہ جاری ہے کہ کسی طریقے سے نارندرہ مودی جی کو اس بات پہ راضی کیا جائے کہ سر اگر آپ ادھر ہو جاتے ہیں تو شاید پھر رشیا کے اوپر زیادہ پریشر آ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ یوکرائن جنگ بند کر دے یہ ایک کوشش ہے کیونکہ ڈائریکٹلی تو انہوں نے کافی کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے انہوں نے پریشر ڈالنے کی بھی کوشش کی انہوں نے ناٹو کا بھی وہ دیا ان کو اور بھی بہت ساری چیزیں کی لیکن اس میں سے ایک بھی چیز کامیاب نہیں ہو سکی ان کی یورپی یونین کی یا پھر ویسٹرن ورٹ کی کوئی جو جس کا مطلب میں کیا کہوں کوئی پہنترہ ان کے کام نہیں آرہا اور جو ولادی میرپیوٹن صاحب ہیں وہ اپنی اگریسیو پولیسی لے کے چلیں جو میزاتی میرا خیال یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے بہت نقصان ہو چکا ہے ان کا نہیں پتا کہ اتنا ہوا یا نہیں ہوا اور جنگ میں خیر ہوتا ہے لیکن ہمارے جیسے ممالک کا اور یورپ کا اور باقی دنیا کا کافی نقصان ہو چکا ہے ہم پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہیں اور ابھی دیٹیل کی پرائیسز مزید بڑھ رہے ہیں بلکہ شارٹیج کا سننے میں آ رہا ہے کہ ہو رہا ہے تو میرے خیال میں نرندہ مہودی جی کا تو یہ وزرٹ کافی امپورٹنٹ ہے لیکن اس میں کیا یورپ اس بات پر اس چیز میں کامیاب ہوتا ہے کہ نرندہ مہودی جی جو ہے جو ان سے تیل وغیرہ خرید رہے ہیں تو اس کو کہیں کہ چلو جی میں نہیں کرتا میرا ذاتی خیال یہ ہے یہ اس مائی اون انیلیسز کہ ایسا ہوگا نہیں لیکن مہودی جی ہے مرضی ہے ان کی بھائی وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو بھی کریں گے وہ اپنے ملک کے فائدے کو پہلے رکھیں گے باقی چیزیں بعد میں رکھیں گے آہ تو یہ والی بات کہ اندوستان نے چھوڑ دیا ہے اور آہ شاید میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ شاید وہ کچھ نہیں کر رکھتا تھا لیکن خیر اینیوے شاید تھوڑا بہت کرتا ہوگا تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں وہی اب یہ بھی نہیں ہوگا ہم وہی کہیں گے وہی کریں گے جو ہمارا دل کرے گا اور دل سے زیادہ دماغ کرے گا یا جس میں ہمیں فائدہ ہوگا بہت اچھی ہے آہ یہ چیز لیکن آہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آہ میں تو یہ دعا ہے کہ اگر مہدی جی اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ اکرائن کی جنگ کو اگر وہ رکوا دیتے ہیں تو یہ میں خیال میں سب سے بڑی آہ جسے کہتے ہیں کہ ایک بریکنگ نیوز ہوگی اور ایک بڑی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر یہ ہو جاتی ہے کسی بھی طریقے سے اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اکرائن کو کہہ دے کہ یار آپ ایک سب ڈاؤن کر جاؤ بس ٹھیک ہے ہو گیا جو ہو گیا اور پیوٹن کو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن خیر اینیوی ابھی دورہ چل رہا ہے جب ختم ہوگا تو پھر زیادہ بہتر طریقے سے اس میں چیزیں ہو جائیں گی لیکن کیونکہ یہ والا جو میں نے آپ کو آہ سائیڈ بتائی ہے آہ اس والے اگریسیو آہ فورن پولیسی کی تو اس میں میں نے کہا کہ ایک اپ ڈیٹ تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کسیوں نیوز اپ ڈیٹ میں پھر ملاقات ہوتے تک کے لئے دیکھنے مائے